بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم معزز ناظرین و سامین امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خورم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام تکالیف پریشانیوں کو دور فرمائے آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اسلام میں جہاد کا عمومی تصور کیا ہے امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب معزز ناظرین و سامین جہاد سے مراد کسی نیک کام میں انتہائی طاقت و کوشش صرف کرنا اور ہر قسم کی تکلیف اور مشکت برداشت کرنا ہے امام راغب اسفہانی جہاد کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں دشمن کے مقابلہ و مدافت میں فوراً اپنی قوت و طاقت صرف کرنا جہاد کہلاتا ہے جدید اصری تقاضوں و معروضی حالات جہاد کی مختلف جہاد اقسام اور ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے دین اسلام کی اشاط و ترویج سربلندی اور حصول رضا الہی کے لیے اپنی تمام ترجانی مالی جسمانی لسانی اور ذہنی صلاحیتوں اور استدادوں کو وقف کرنا جہاد کہلاتا ہے نیک دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ